اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست ریسیپی لے کے آئے ہیں آرابک دیش ہے یہ آج ہم بنا رہے ہیں بخاری رائس ریسیپیس کی بہت آسان ہے بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہلکا سے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے گاجر ایک ہم نے گاجر لیا ہے اسے باری کٹ کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے بھی سیتنا ہی باری کٹ کرنا ہے اسے دو منٹ تک کوک کریں گے اتنا کوک کر لیں گے یہ سوفٹ ہو جائیں گاجر یہاں پہ ہم نے ایک ہیوی ہے اگر آپ زیادہ ہیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے دو منٹ تک ہم نے کوک کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے اسے کوک نہیں کریں گے گاجرے دیکھیں یہاں پہ ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کی ہے 2 ٹیبل سپونز کشمیش آپ اگر بلیک یوز کرنا چاہتے ہیں تو بلیک بھی کر سکتے ہیں ایک منٹ تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے آپ اس میں اگر کوئی اور ڈرائی فوٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہاں پہ دیکھیں گاجرے اور کشمیش ہماری فرائی ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے کراہی میں ایک کپ کوکنگ آئل آئل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ہم پیاز ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے دو منٹ تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے ہمیں اس کا کلر نہیں چاہیے بس اتنا اسے کوک کر لیں کہ پیاز ہمارا سوفٹ ہو جائے دو سے تین منٹ تک ہم نے اسے کوک کیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر چینج نہیں ہوا بس یہ سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وان ٹیبل سپون لہسن اور ادرہ کا پیسٹ دو منٹ تک اسے کوک کریں گے تاکہ لہسن کی سمیل ختم ہو جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز بنائے تو اس میں لسن کی سمیل آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کیونکہ ہم اسے لسن ڈالنے کے بعد اچھی طرح کوک نہیں کرتے یہاں پہ ہم نے دو منٹ تک اسے کوک کیا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے میکس گرم مسالا ثابت ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں پیسا ہوا ایڈ نہیں کریں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے کا پہنی کیا ہے پھائیں گے جتنے آپ کے چاول ہیں اسے دبل پانی ایڈ کریں ہماری یہاں پہ تین کٹوریاں چاول ہیں اور چھے کٹوریاں ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے کور کر دینا ہے اور پانی میں بوائل آنے دینا ہے اچھا یہاں پہ اب ہم نے یہ ہے تین کٹوریاں چاول یہ ہیں ہماری ڈیڑھ کلو چاول چاولوں کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گوکے رکھ لیا تھا اس سے چاول اچھے بنتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جب بھی چاول بنائیں ایک گھنٹہ پہلے ضرور بھی گوکے رکھا کریں یہاں پہ دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا ہے چاول ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں پانی میں اسے ایک دفعہ چی طرح مکس کر لیتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے بہت زیادہ اسے مکس نہیں کر دینا اس سے چاول ٹوڑ دی سکتے ہیں اب ہم نے اسے کور کر دینا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جب اس میں بلکل ہلکا ہلکا پانی رہ جائے گا تب ہم اس کا کور اٹھائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چاولوں کا پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے بہت زیادہ پانی ہم نے خوشک نہیں کیا ہلکا ہلکا اس میں ابھی بھی ہے تو یہ ہم نے دھام کیلئے رکھا ہے اتنا پانی اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایک دفعہ چی طرح مکس کر لیتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے فوڑ کلر آپ اس میں ریڈ ایڈ کر لیں کوئی بھی کلر ایڈ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے یلو فوڑ کلر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس میں چاولوں میں ون ٹیبل سپون ہم نے یلو فوڑ کلر لیا اسے پانی میں مکس کر لیا ہے اچھی طرح اور کلر کو ہم نے سارے چاولوں پہ نہیں پھیلا دینا بس ایک ہی جگہ پہ دائرے میں ایسے ڈالیں گے اور اب ہم نے اسے کور کر دینا ہے بلکل لو فلیم پہ پتہ چل رہا تھا اور جب ہماری چاول کوکھ ہو گئے ہیں تو یہ بالکل الگ الگ ہو گئے ہیں اس طرح سے چاولوں کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس پہ کشمش اور گاجرے لگا دینا ہے جو ہم نے فرائی کی تھی یہ آپ کی مرضی اب آپ اس پہ زیادہ لگا لیں کم لگا لیں ڈرائی فروٹس لگا لیں کوئی بھی چیز لگا لیں جو آپ کو پسند ہے گارنش بھی یہاں پہ ہم نے کر لی ہے بخاری رائس ہمارے بلکل ریڈی ہیں بہت مزے کے بنے ہیں بلکل الگ الگ بنے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ چکن بھی سٹریم کر لیا تھا اور رائیتہ بھی بنا لیا تھا یہ ایک عربی گریش ہے اسی لیے اس کے ساتھ ہم نے چکن سٹریم کیا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے بہت مزا آتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ اپیز